کلاس فرسٹیئر کیمسٹری کیمیکل ایکویلیبریم والے چپٹر میں آج ہم پڑھیں گے اپلیکیشنز آف کیسی کہ ایکویلیبریم کانسٹنٹ ان ٹرمز آف مولر کنسنٹریشن کو ہم کہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یا اس سے ہمیں کون کون سی معلومات مل سکتی ہیں تو اس سے ہم ڈائریکشن آف ریکشن بھی معلوم کر سکتے ہیں اس سے ہم ایکسٹینٹ آف ریکشن بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس سے ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کس چیز کا ایکویلیبریم کے سسٹم پر کیا اثر پڑتا ہے تو آج ہم سب سے پہلے یہ پڑیں گے کہ اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں ڈائریکشن آف ریکشن کہ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کیسی کی بنیاد پر کہ ریکشن کون سی ڈائریکشن میں جا رہا ہے اب کیسے معلوم کر سکتا ہے تو اس چیز پر جانے سے پہلے دو چیزوں کو سمجھیں کہ ایک کو ایکویلیبریم کانسٹینٹ کہتے ہیں اور اس کو ڈینوڈ کرتے ہیں کیسی سے کیسی برابر ہوتی ہے مولر کنسٹریشن آف پرادکس ڈیوائیڈ بائی مولر کنسٹریشن آف ریکٹنٹس اور ایک دوسری چیز اسے ریکشن کوشنٹ کہتے ہیں اور اسے ڈینوڈ کرتے ہیں کیوسی سے اور یہ برابر ہوتی ہے بھی مولر کنسٹریشن آف پرادکس ڈیوائیڈ بائی مولر کنسٹریشن آف ریکٹنٹس یہ بھی مولر کنسٹریشن آف پرادکس ور ریکٹنٹس اب ان میں فرق کیا ہے کہ کیسی کانسٹنٹ ویلیو ہے ہر ریکشن کے لیے ایک ویلیو ہوگی اور کیوسی کوشنٹ کو کہتے ہیں کوشنٹ کا مطلب ہے کسی بھی ایک چیز کو کسی دوسری چیز پر ڈیوائیڈ کر کے جو بھی جواب آئے اس جواب کو کوشنٹ کہتے ہیں تو کیوسی کوشنٹ کو کہتے ہیں کیسی کانسٹنٹ کو کہتے ہیں کیسی ہر ریکشن کے لیے کانسٹنٹ ویلیو ہوگی اور کیوسی کی ایک ریکشن کے اندر مختلف قسم کی ویلیوز ہو سکتی ہیں اب کیسی کانسٹنٹ کیوں ہے کہ کیسی کسی بھی ریکشن میں صرف ایک وقت پر صرف ایک سٹیج پر فائنڈ ہو سکتی ہے اور وہ کونسی سٹیج ہے ایک ویلیوریم سٹیج کہ جب ایک ریکشن ہو رہا ہو ہم اس کو دیکھیں اور پتہ چلے کہ ریکشن کے اندر اب مزید کوئی تبدیلی آنا بن ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ریکشن نے ایک ویلیوریم گین کر لیا ہے جب ایک ویلیوریم گین کرے اس وقت اگر پرادکس کی کنسٹریشن کو ریکشن کی کنسٹریشن پر ڈیوائیڈ کریں تو اس سے جو ویلیو آتی ہے اس ویلیو کو نام دیں گے کیسی کا اور کیوسی کو کب فائنڈ کیا جا سکتا ہے کین بھی فاؤنڈ ایٹ اینی سٹیج آف ریکشن ریکشن کے کسی بھی سٹیج پر اگر ہم پرادکس اور ریکٹنٹس کی کنسٹریشن لے لیں پرادکس کی کنسٹریشن کو ریکٹنٹس کی کنسٹریشن پر ڈیوائیڈ کریں تو اسے جو جواب آئے گا جواب کو نام دیں گے کیوسی کا اب کیوسی کے اندر جب ہم نے یہ کہا ہے کہ ریکشن کے کسی بھی سٹیج پر فائنڈ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریکشن کے کسی ایک وقت میں ہم پرادکس کی کنسٹریشن لے لیں ہم اگر رییکشن کے کسی بھی سٹیج پر ویلیو نکالیں گے تو جس سٹیج پر ہم پرادکٹ کی کنسنٹریشن لیں گے اسی سٹیج پر ہمیں ریکٹنٹس کی بھی کنسنٹریشن لینے پڑے گی پھر پرادکٹس کی کنسنٹریشن کو ریکٹنٹس کی کنسنٹریشن پر ڈیوائیڈ کریں گے تو اس وقت جو بھی ویلیو آئے گی اس ویلیو کو نام دیں گے کیو سی کا کیو سی فائنڈ کرنے کے لئے ریکشن کا ایکویلیبرم سٹیج پر ہونا لازمی نہیں ہے پھر کیسی کیا ہے ون ویلیو فارے ریکشن ایک ریکشن میں کیسی کے صرف ایک ویلیو ہوگی اور کیو سی ایک ریکشن میں ایک سے زیادہ ویلیوز ہو سکتی ہے کیونکہ کیسی فائنڈ ہوتی ہے ایک ریکشن کے لئے صرف ایکویلیبرم سٹیج پر تو ایک ہی ویلیو ہوگی اور کیو سی ایک ریکشن میں کسی بھی وقت فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیو سی کی ویلوی ایک ری ایکشن کے اندر مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں اب کیو سی کو بھی مولر کنسنٹریشن کے ٹرمز میں لکھتے ہیں اور کیو سی کو بھی مولر کنسنٹریشن کے ٹرم میں لکھتے ہیں لیکن کیو سی کے اندر جو مولر کنسنٹریشن ہے اس کے اندر یہاں پر چھوٹا سا زیرو یا ناٹ لگتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انیشل کنسنٹریشن حالا بھی یہاں پر مولر کنسنٹریشن ہے اور یہاں پر پرادرکٹس اور ریکٹنٹس کی انیشل کنسنٹریشن ہے انیشل کنسنٹریشن کا مطلب ہے کہ جو کنسنٹریشن پہلے میئرمنٹ کے لیے لی گئی ہو اس کو انیشل کنسنٹریشن کہتے ہیں اور اس کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو انیشل کنسنٹریشن کہتے ہیں اب یہاں پر ایک جنرل ریکشن لیا ہے کہ 2SO2 پلس O2 گیوز 2SO3 سلفر ڈائیکسائیڈ اور اکسیجن ملکر سلفر ٹرائیکسائیڈ بناتے ہیں یہ ریویرسیبل ریکشن ہوتا ہے اور اس ریویرسیبل ریکشن کے لیے اگر ہم کیوسی لکھیں تو کیا ہوگا انیشل کنسٹریشن آف ایس او تھری پراڈکٹ ہے ڈیوائیڈ بائی انیشل کنسٹریشن آف ایس او Their انیشل کنسٹریشن آف او طو اب ہم نے یہ کہا ہے کہ کیوسی کو ہم ریکشن کے کسی بھی سٹیج پر فائنڈ کر سکتے ہیں اب اگر ہم کیوسی کو ریکشن کے کسی بھی سٹیج پر فائنڈ کریں تو ہمارے پاس تین قسم کی کیو سی آ سکتی ہے یہ ریکشن ہے فار ایس ریکشن کے لیے ایک کیسی ویلیو ہوگی اور وہ کیسی ویلیو پہلے سے ناؤن ہوگی پہلے سے معلوم ہوگی کہ اس ریکشن کی کیسی یہ ہے اگر ہم کسی بھی سٹیج پر اس ریکشن کے پرادکس کی کنسٹریشن کو ریکنٹس کی کنسٹریشن پر ڈیوائیڈ کریں تو اس سے کیو سی آئے گی اور کیو سی تین قسم کی ہو سکتی ہے پہلی پاسیبیلیٹی یہ ہے کہ کیو سی برابر ہے کیسی کے کیو سی برابر ہے کیسی کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکٹنٹس اور پرادکس ایک ویلیبریم گین کرنے کے لیے جتنے بننے چاہیے تھے وہ بن چکے ہیں کیو سی ایز ایک ویلڈو کیسی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیو سی کے اندر پرادکس کی کنسٹریشن اور کیسی کے اندر پرادکس کی کنسٹریشن برابر ہے کیو سی میں کیسی میں کیسی میں کیسی برابر ہے تو اگر کسی بھی سٹیج پر ہم فائنڈ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رییکشن ایکویلیبریم سٹیج پر ہے اور جب رییکشن ایکویلیبریم سٹیج پر ہوتا ہے تو اس وقت رییکشن کی دائریکشن کیا ہوتی ہے فارورڈ اور بیکورڈ دونوں رییکشن ہوتے ہیں تو یہاں پر کون سے رییکشن ہوں گے فارورڈ رییکشن اور ساتھ میں ریورس reaction یہ دونوں reaction same رفتار سے ہو رہے ہوں گی کیونکہ reaction equilibrium پر ہے دوسری possibility یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی stage پر reaction کی کیو سی find کریں اور وہ کیو سی greater ہو کیسی سے کیو سی کیسی سے greater ہو کیو سی کیسی سے greater ہونے کا مطلب کیا ہے کہ equilibrium gain کرنے کے لئے جو products بننے چاہیے تھے اس سے زیادہ بنے ہیں تو یہاں پر کیو سی کیسی سے greater ہونے کا مطلب یہ ہے کہ more products are farmed more products are farmed then equilibrium required کہ equilibrium میں جتنے products کی ضرورت تھی اس سے زیادہ products بنے ہیں تو اب reaction equilibrium gain کرنے کی کوشش کرے گا اور equilibrium gain کرنے کی کوشش کے لئے reaction کون سی direction میں جائے گا reverse direction میں reaction آ جائے گا اور جب reverse direction میں آئے گا تو ہیستہ ہیستہ یہ reaction equilibrium gain کر لے گا اور تیسری possibility یہ ہے کہ ہم کسی بھی stage پر کیو سی فائنڈ کریں اور وہ کیو سی کیسی سے کم ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ less products are farmed less products are farmed product کم بنے ہیں then equilibrium required مطلب ایکویلیبرم بن گین کرنے کے لئے جتنے products بننے کی ضرورت تھی اتنے products بنے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکویلیبرم گین کرنے کے لئے products کو بڑھانا ہوگا products بڑھانے کے لئے reaction چلا جائے گا forward direction میں اور forward direction میں جا کر reaction equilibrium gain کر لے گا اب یہاں پر ایک example ہے کہ اس example میں ہم یہ find کریں گے کہ اس کی case value دی ہوئی ہے پھر initial concentration reactants اور products کے دی ہوئی ہے تو ہم یہ find کریں گے کہ اس reaction کی direction کیا ہوگی تو اس reaction ہمارے پاس ہے کہ two hydrogen iodide goes hydrogen plus iodine hydrogen iodide hydrogen اور iodine دیتے ہیں reversible direction ہے equilibrium gain کی ہوئی ہے کیونکہ caseی اس reaction کی گا انہیں 1.6 into 10 power minus 2 پھر initial concentration of hydrogen iodide is 1.02 m اور اس کے لئے initial concentration of H2 0.01 m initial concentration of I2 0.01 m تو کیسی اس reaction کی ہمارے پاس ہے ہم اس کی find کریں گے کیوں سی کیوں سی کیسے find کرتے ہیں initial concentration of product یہاں پر product ایک ہمارے پاس ہے H2 اس کے initial concentration into دوسرا product I2 I2 کی initial concentration divided by initial concentration of reactants reactant ہمارے پاس ہے hydrogen iodide تو hydrogen iodide کی initial concentration لیں گے اب initial concentrations کی values put کریں کہ hydrogen initial concentration کی value 0.01 m now iodine initial concentration کی value 0.01 m divided by hydrogen iodide initial concentration کی value 1.02 m اور اوپر power 2 ہے یہاں پر بھی power 2 لگے گا یہ بھی اس کو حل کریں گے تو اس کا ہمارے پاس job آئے گا 9.61 into 10 power minus 5 9.61 into 10 power minus 5 یہ ہمارے پاس آگئی QC ہاں اب کیسی تھی 1.6 into 10 power minus 2 QC 9.6 into 10 power minus 5 تو ان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر QC اور کیسی برابر ہیں تو reaction equilibrium پر ہے اگر QC greater ہے کیسی smaller ہے تو reaction reverse direction میں آئے گا اگر QC smaller ہے اور کیسی greater ہے تو reaction forward direction میں چلا جائے گا تو یہاں بر QC 9.61 into 10 raise power minus 5 and KC 1.6 into 10 power minus 2 تو QC کے اوپر minus power ہے minus 5 ہے اور یہاں پر power minus 2 ہے تو minus 5 power ہونے ہوئے سے QC smaller and KC is greater QC چھوٹی اور کیسی بڑی ہے تو کیسی چھوٹی اور کیسی بڑی ہو تو یہاں پر reaction equilibrium gain کرنے کے لئے کون سی direction میں جائے گا فاروڈ کیوں اسی چھوٹی کیوں ہے چھوٹی اس لئے ہے کہ اس کا مطلب ہے جتنے product بننے چاہیے تھے وہ بنے نہیں ہیں تو اپنے ایکویلیبریم gain کرنے کے لئے مزید product زیادہ بننے ہوں گے تو مزید product زیادہ بنانے کے لئے یہاں پر یہ reaction جائے گا forward direction میں تو اسے کے ساتھ ہمارا آج کا topic اپنے اختزام کو پہنچتا ہے اب اپنے next lecture میں ہم حاضر ہوں گے extent of reaction کو ہم کیسی کی مدد سے کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ